سنو 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 جس کسی کی بھی امی بیٹی بہن یا بیوی گائب ہوئی ہیں وہ ان کی کوئی بھی لوہے کی ایک چیز مجھے ابھی کی ابھی لاکر دے دے جلدی کریں جاؤ بگداد کی خوشیاں لٹانے کا وقت آ گیا ہے میں نے آج عید کی رات ہر گھر کی ماں بہن بیٹیوں کو واپس آنے کا وعدہ کیا تھا اب میں اور جنہوں وہ وعدہ نبھائیں گے میرے خیال سے چاند کی سب سے پہلی روشنی یہاں پڑے گی کیونکہ یہ دنیا کی سب سے اونچی منار ہے ہے نا میں جانتا ہوں تمہیں اس جادو سے بڑی امید ہیں لیکن یہ ساری باتیں صرف کہانیوں میں سچ ہوتی ہیں جب دل میں ماں کی سکھائی بات ہو اوپر والے کا سر پہ ہاتھ ہو اور کسی اپنے کا ساتھ ہو تو کھوئے ہوئے کو بھی لوٹ کر آنے ہی پڑتا ہے جنہوں اتنا شک کروگے تو جادو کام نہیں کرے گا چاچہ نے کہا تھا کہ جادو کرنے والے کو اس جادو میں یقین ہونا چاہیے دل میں خوشی ہونی چاہیے میں اسے یاد دلاؤں گا اور اسے خود پر یقین دلاؤں گا اپنی آنکھیں بند کرو آنکھیں نے 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 میں آنکھیں بند کروں گا تو تم مجھے گدگدی کروں گے نہیں گدگدی نہیں کروں گا اپنی آنکھیں بند کرو اور پچھلے کچھ دنوں میں یاد کرو کہ تم سب سے خوش کب ہوئے آپ کنی پیاری باتیں کرتے ہیں تم اچھے بے حد لگتے ہو سیدھے سے بھولے سے دل میں لڑک کے آتے ہو یہ خط میں ہاس آپ کے نہیں لکھایا ہوں یہ لگے اور سمجھے جنہ چھے گا یاد کرو کہ تمہیں ایسا کب لگا کہ اس دنیا میں خدا کا سایہ ہے کئی جنتیں تُو نے توفے میں دی تھی ماں کہہ کے تُو نے جب تھا پکارا اسی لمحہ سب کچھ ہمیں مل گیا تھا کہ کچھ نہ خدا سے مانگا دوبارہ کلتی ہونا بڑی بات نہیں ہے کلتی کے لئے معافی مانگ لینا بہت بڑی بات ہے یاد کرو ایسا تمہیں کب لگا کہ تم اکیلے نہیں ہو کوئی ہے تمہارے ساتھ جس پر تم خود سے بھی زیادہ یقین کر سکتے ہو تمہارے اندر بہت طاقت ہے اور بہت محبت ہے میرے پر میرے ساتھ میرا بھائی جیسا ساتھی جناب جنیت صاحب جائیں گے انشاءاللہ اپر ہم ناکام نہیں ہوں گے جنو کیونکہ ہم لوگ جب بھی ساتھ میں ہوتے ہیں تو کبھی ناکامیاب نہیں ہوتے بھائی کیا دکھا بلی کا نکاح مجھے بتاؤ یا نہ بتاؤ لیکن تم نے جو جو دیکھا ان لمحوں کو یاد رکھو انہیں دوبارہ جیو اور پھر جب اید کے چاند کی پہلی روشنی دمین کو چھوے تو اپنا جادو کرو یاد رکھنا دل میں خوشی اور خود پر یقین بس موسیقی 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 چن حالاتوں نے ہم کو پیٹا ان کو پیٹ کے جائیں گے ایک علی ہے ایک ہے جینو پازی چیٹ کے جائیں گے موسیقی 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 اسے بنایئے کھانے میں آج آپ کو واپس آنا ہی پڑے گا شہزادی آنا ہی پڑے گا شہزادی موسیقی پیٹے گی دو بھائی میں نے کہا تھا نا تم کوشش کرو گے تو سب کر سکتے ہو تم نے کر دکھایا میں نے نہیں ہم نے مجھے تم پر ناز دے میرے بھائی اور مجھے ہماری جوڑی پہ میں ابھی امی سے کہے گا ہماری نز امی سے کہتا ہوں کس کی امی سے اور مجھے اس علی کی اور اپنی جوڑی پر ناز کیوں ہو رہا ہے اتنا رونا کیوں ہو رہا ہے آج اس نے میری مدد دکھی ہے موسیقی تم سارا جی سے نہیں ملو گے میں تو ان سے ہی ملنے جا رہا ہوں تو میں کہاں پہ کپڑ دھاؤں گا پر یہاں یہاں تو گند کپڑے ہیں پانی میرا مطلب ہے میں بھی چلوں گا مجھے جنی مینی سے بھی ملنا ہے اور اپنی نکچڑی سے بھی اور میں تمہیں میرے بھائی اپنے پاس بہت چیز بلا لوں گا چاہے اس کیلئے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے انشاءاللہ ہمارا گھر پھر سے ہسے گا میں تم اور امی پھر سے ایک ساتھ ہوں گے جنی موسیقی چلو اب دیل کیس بات کی اپنے لوٹے ہی لوٹی چہل پہل چل چلے واپس مہل شہزادی آنکھیں کھولیے شہزادی آنکھیں کھولیے شہزادی وزیرہاللہ ہم نے بڑی دے سے کوشش کی لیکن شہزادی اٹھی نہیں رہی ہے وزیرہاللہ موسیقی 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 علی صاحب شہزادی تو لوٹ آئی لیکن اپنے آنکھیں ہی نہیں کھول رہی علی صاحب شہزادی تو لوٹ آئی شہزادی 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 گائے بھوئی ساری عورتیں واپس آگئیں نکچڑی تمہیں کیا ہو گیا آپ لوگ شہزادی کا خیال رکھیں میں بھی اپنے گھر والے اور بھی بہن سے مل کے آتا ہوں کوئی ہے ہم واپس ملیں گے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی تم یہاں ضرور آؤ گے ہم یہ یقین تھا ہم سے دوستی کریں گے نہیں سوچ رہے نا کہ ہم نے آپ کو یہاں کیوں پڑایا میری نکچڑی کے کتنے اور امتہاں لے گا تو کئی ایسا تو نہیں کہ کسی نے اس پر کوئی جادو دونہ کر دیا ہے شاہد سفر نے بہترین 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 ہی 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 پسم خدا کی تم نے ہنا ہماری عید کو خوشیوں سے فرض دیا شکریہ آقا لیکن میں شہزادی کو لے تو آیا لیکن پتہ نہیں کیوں وہ خوش میں نہیں آرہی مجھے ماف جی ہے آقا دیکھو یہ سب مافی بغیر ہے کہ چکر میں ہے نا تم نہ پڑا کاؤں کیا فرک پڑتا ہے دیکھو راز اے کائنا تک پہنچنے کا وقت قریب آرہا ہے ہمیں شہزادی کی ضرورت ہے اور تم شہزادی کو لے آئے اب وہ چاہیں ہوش میں ہوش ہوں ہمیں پسے کیا فرکڑے گا ہے نو نہیں لیکن اگر وہ ہوش میں نہیں ہوں گی تو دیکھو میاں بات صاف ہے ہمیں قربانی دینی ہے شہزادی کی راز کائنات کے لئے انہیں پہنچانا ہے ان کے اببہ حضور تک اور پتہ ہے ایسی حالات میں جب انسان چپ رہے بے ہوش رہے تو براہ تڑپتا نہیں ہے قربانی کے وقت چپچا تو قربان ہو جاتا ہے اس لئے شہزادی کو قربان کر کے ہوں راہ سے قائنات تک پہنچیں گے اگر تُو نے میری نقچڑی کو ایک ملی بھی لگائی تو میں نہیں جوش میں آ کر کوئی بھی قدم اٹھانا خطرناک ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا انتظار اور صحیح موقع تیک کر حملہ کرنا ہوگا لیکن ایک بات تو سمجھ لے سفر میں تیرے شہتانی منصوبوں کو کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا مجھے مجھے شہزادی کی جان لینا چاہتا ہے ہمیں جو کرنا ہوگا چلدی کرنا ہوگا اس لئے دماغ اور کام دونوں کی رفتار بڑھانی ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں آقا جنی منی تمہیں واپس دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے مجھے تم تینوں کے ساتھ کی سخت ضرورت ہے مجھے کیونکہ اس پر سفر کی ارادوں کو پرپاد کرنا ہے پر کیسے دیکھتے جاؤ مجھے دیکھتے جاؤ مجھے 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 دیکھتے وضع اگر مجھے آج جاند ہے چپچاپسا خاموش ہے ہر بات بہت آنکھوں میں ہے پرسات بہت کتنی باتیں کر دی تھی کم پڑ جاتی تھی رات بہت آج سنناٹا ہے ایک ساپسا آج جاند ہے چپچاپسا چار دن ہو گئے نکچڑی اب تو اٹھ جاؤ اٹھ جاؤنا نکچڑی باتیں کرو چلاؤ گصہ کرو مجھ پہ چاہو تو مجھے نفرت بھی کرلو لیکن اپنی آنکھیں کھولو تو میری طاقہ تو نکچڑی اور تمہار مان لی تو تو میں کیسے لڑوں گا بل بل جاجہ دو رات جگ کھے کئی جڑی بوٹیاں ملا کر تمہارے لیے یہ کارا بنایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں یہ تمہیں پلاؤں گا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی میں نہیں جانتا کہ اس کا اثر کرے گا یا نہیں اور میں تمہیں پلانے کے لیے ملکہ بیگم سے اجازت بھی نہیں لے سکتا لیکن تم تو جانتی ہونا نکچڑی یہ سب کچھ پیسلی کر رہا ہوں تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤں اچھا ہوا نکچڑی کہ اس وقت تم ہوش میں نہیں ہو بل بل چاچا کی یہ اجاد اس کی مہک اتنی بری ہے کہ اگر تم ہوش میں ہوتی نا تو میری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا مہک بری ہے لیکن ارادیں اچھے ہیں موسیقی 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 علی صاحب آپ کے ہاتھ میں یہ عشیشی کیسے یہ دوا ہے وزیراعلا لیکن تم کوئی نیم حکیم تو ہو نہیں تو پھر یہ دوا کیوں میں حکیم نہیں ہوں لیکن میں ایک ایسے بڑے شخص کو جانتا ہوں جن کا دعویٰ ہے کہ اگر میں یہ دوا شہزادی کو پلاؤں گا تو وہ ٹھیک ہو جائیں موسیقی اب عوام ان کو لے کر کتنی پریشان ہے وزیراعلا عوام گئی تیل لینے شہزادی کو یہ دوا پلانے سے پہلے تم نے ایک بار بھی ان کے منگیتر اپنے عزیز دوست میرے آقا اور بغداد کے وزیراعلا سے اجازت لینے کی بلکل نہیں سوچی جی نہیں کیونکہ ان کے منگیتر میرے دوست اور تمہارے آقا بغداد آپ کے وزیراعلا کو مجھ پر یقین ہمیں آپ کی وفاداری پر تو یقین ہیں لیکن آپ کی سمجھداری پر نہیں کیا مطلب وزیراعلا؟ مطلب یہ کہ آپ اس وقت ہمارے راز کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کی ان حالات میں شہزادی کا بحوش رہنا ہی مناسب ہو اگر انہیں ہوش آ گیا اور انہیں بھنک تک پڑ گئے ہمارے مقصد کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا ہمیں کتنی تکلیف ہو جائے گی تو پھر کیوں پڑے ہیں آپ؟ کیوں پڑے ہیں انہیں ہوش ملانے کیلئے؟ پر وزیراعلا جب شہزادی ٹھیک تھی تب بھی تو آپ نے سور منار اور رازی کائنات کا راز راز رکھا تھا تو آگی بھی رکھ لیجئے اس وقت وہ شہزادی تھی آج وہ بغداد کی سلطانہ ہے علی صاحب لال چاند کی رات قریب آ رہی ہے اس لئے ہمارے اصلی مقصد تک پہنچنے کی تیاریاں اور زور شور سے بڑھیں گے اور اس وقت وکڑے جانے کا خطرہ اور بڑھ جائے گا اس لئے اس مرتبہ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے ہمارے جی کے گلگلے 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 یہ میرے آقا کا محبت دکھانے کا انتاث ہے موسیقی تم اپنا فرض نبا کر دکھا شہزادی کو ایک ایسے جادو کی چادر چڑھوا دو کہ وہ ہی بھی طاقت اتنی بھی طاقت نہ اس چادر کو توڑ پائے اور نہ اس چادر کو نہیں گلگلے میرے مطلب ہے چراک کے جن ہم حزیرِ اللہ شہزادی کا ہوش میں آنا آپ کے لئے اچھا ہے پوری عوام ان کی حالت کو لے کر پریشان ہے وہ آپ سے سوال پوچھیں گی اور آپ کو ہی جواب دینا پڑے گا اگر آپ اپنی سول منار کا کام بینہ کسی رکاوٹ کے جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ان سوالوں سے بچیے اور شہزادی کو ہوش میں لائیے نہیں علی صاحب ایسا بلکل نہیں ہوگا شہزادی بے ہوش ہی رہے ہیں اور بہتیرِ آلہ اور اہی بات آبام کی چوزے اور چوہوں کے اچھلنے کی وجہ سے شیر کو فرق پڑ جائے یہ کبھی دیکھا ہے نہیں نا نہیں نا پر وزیرِعالہ آپ کچھ نہیں ہیں علی صاحب اگر آپ ہمارے اتنے قریب نہیں ہوتے تو اس وقت ہم یہی سمجھتے کہ آپ کو ہماری نہیں ایسا بھی فکر ہے جی جی نہیں وزیرِعالہ ایسا کچھ بھی نہیں مجھے تو بس اپنے مقصد اور اپنے فائدے کی فکر ہے بہتری نا ساہے رات میں نکلے سورج نکم میں کھانے لگیں کما کر کہ اہزادی سوئی رہے اور کر میری جادوئی دادا ماف کرنا نہ چڑی میں تو تمہاری مدد کرنے آیا تھا اور کیا کروں میں مجبور ہوں پر اتنا بھی نہیں کہ میں تمہیں ایک وعدہ نہ کر سکوں سفر نے تمہارے ساتھ جتنے بھی ظلم کیے ہیں اسے ان سب کائیں ساتھ دینا پڑے گا بارت نہیں ہو گیا لال چاند کی رات آنے والی آئے ملمن کی چادر ہمیں سون منار کے کام کی رفتار بڑھانی ہوگی آپ فکر نہ کریں آتا کام کی رفتار میری بریانی خانے کی رفتار سی تیز کر دی ہے بہترین مچھلی گھر میں میری پیاری چینی مینی ہے پر وہ پیارے پن کا دشمن چچا کھاں ہے بیسے چچا کھو تو سٹھیائے ہوئے بھی ایک ہزار چار سو چالیس برس ہو گئے ہیں تو اب کیوں یہ بیوکوپی بھری حرکتیں کر رہا ہے اسے کہا تھا کہ کمرے میں کوئی ایسی چیز بننا جو کسی کی نظر میں نہ آئے اور یہ لال پھولوں کے بیچ اکلوتا پیلا گیلے کا پھول بن گیا آقا سون منار کے سلسلے میں یمن سے کچھ خاص لوگ آپ سے ملنے آ رہے ہیں ملنے آئے ہیں موسیقی یہ ہے ہمارا سون منار اور لال چاند کی راج پانچ سو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اور تب یہ سون منار مکمل ہوگا جیسے ہی یہ چاند نکلے گا باقی کے ستارے لقیر میں ہوں گے اور تب اس چاند اور ان ستاروں کی روشنیں سون منار پر پڑے گی تب شادوگرنی ملکہ کی شیطانی دنیا خطروازہ کل جائے گا آپ تک نہ کرے آقا آپ جیسا چاہتے ہیں کلکل ویسا ہی ہوگا ہمارے آسمان کی چاند اس مرتبہ کوئی خلطی نہیں ہونی چاہیے جو آقا ایک اور بات کہنی تھی تم سے فرمایا شہزاد ہی بے ہوش ہیں بے ہوش ہی رہنے چاہیے صحیح فرمایا نظروں کو چبنے والی چیزوں سے ہمیں پہلے سے ہی نفرت ہے چاہے وہ انسان ہوں یا پھول دیکھ لو یہ کہ اندے کا پھول ان غلابوں کے بیچ کیا کر رہا ہے موسیقا اے میرے کمار موسیقا 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 چلو چلو موسیقا اے میرا یہ حسین چہرہ موسیقا 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 میرے گھر کے آگے اتنی بھیڑ موسیقا لگتا ہے اببو اللہ اب ہم تب کو یہ کڑا ہی بچائے گا اب ہمیں ہر بری بلا سے بچائے گا کڑا بری بلا اب کیا ہو گیا موسیقا کسیم بھائی کسیم بھائی اتنا کیا سوچ رہے ہو ارے وقت سایا مت کرو وقت ہی تو نہیں ہے تین ہی کڑے بچے ہیں اور اتنے سارے لوگ ایک کام کرو تم یہ بڑا والا کڑا لگا صرف پیس اشرفیاں ہم پیس اشرفیاں کیلئے ایک دوسری کی شکلیں تاک رہے ہو روبینہ جانتی ہو پڑا تلسمی کڑا ہے یہی کڑا میں نے پہنا تھا اور میں غاب نہیں ہوئی ملیکہ آ لیا ہے نا انہوں نے بہل کی ساری عورتوں کیلئے کڑے ہم سے ہی لیے ہیں لیکن خیر وہ ملیکہ ہے سمجھ سکتی ہوں تمہاری اوقات کہاں کہ بیس اشرفیاں دے دو اپنے جان کیلئے پیر چھوڑو تم سے نہیں ہوگا اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ بہت اچھے جھوٹ بہت کیا کفا بچے کے بچے جسورا کیا سچ بول کر لوں کہ جب کر اب مجھے باب کرنے دو گلگدن میرے بچے دیکھ ہم جھوٹ کہاں بول رہے ہیں بس سچ کے گلدان میں جھوٹ کے دو چار پھول رکھیں گلدان تو بگیا نا گلدان لیکن ہم تو کڑے بیچ رہے تھے جاہل عورت قصر سونے کی اشرفیوں کی کلاکن پہ بھم بھناتی ہوئی مکھی کچھ دیر تک چپ رہو گیا کیا جیرو نے شہزادی پر جادو کر دیا زفر نے اس سے جادو کروایا جنیمینی آقا زفر جل سے جل سون مینار کا کام پورا کروانا چاہتا ہے اور اسی سلسلے میں اس نے یمن سے کچھ لوگوں کو بلایا ہے وہ لال چاند کی رات کا ذکر بھی کر رہا تھا جو ہر پانچ سو سال میں آتی ہے سون مینار کا کام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے آقا میرے خیال سے ہم چاروں کو سون مینار جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا چل رہا ہے خیال اچھا ہے لیکن وہاں پر ہم چار نہیں صرف تم تین جاؤ گے کیونکہ مجھے یہاں رہ کر ایک ضروری کام کرنا ہے تم تینوں یہاں سے جلدی نکلو اور لوڑ کر مجھے پوری خبر دو جو حکم میرے آگا ایک طرف نقچڑی کیے حالت اور دوسری طرف سون مینار کی حل چل اگر احلا دین ہوتا تو کیا کرتا ضرورت پڑی تو یہ بھی پتا کر لیں گے ہمارا ڈیڑھ ہزار سال کا تجربہ کہتا ہے کہ بینہ جادوی کڑے کے ہمارا یہاں ہونا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے چچا میرا ڈیڑھ ہزار سال کا تجربہ تو نہیں ہے لیکن اتنا مجھے بھی پتا ہے اچھا اتنے ہی سمجھدار ہو تو گڑا پہننا کیوں یاد نہیں رہا دیکھو چچا بیس کلو تم گلو آپ دونوں لیڑنے کے بہانے ڈونڈنا بند کرو اور آقا نے جو کام دیا ہے اس کا سوچو سمجھے آپ اور تم سایدًے میں سمجھے آپ ڈیڑ پت سپکر ڈیڑ پڑ ڈیڑ پت سر ڈیڑ پت سپد ڈیڑ پت سپئے آپ موسیقی موسیقی دیکھ رہے ہو کتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں اسی لیے جنہوں نے ریگستان کے بیچ میں اپنی جادوی دیوار ہٹا دی ہوگی تاکہ اتنے سارے مزدور بینہ روک ٹوک کے کام کرنے یہاں آ پائیں اتنے سارے ہمیں تو لگ رہا ہے کہ پورے یمن کی آبام یہیں آ گئی ہے دم لگا کے دم لگا کے دم لگا کے آئیسا لہال چانتی رات آنے ہی مالی ہے اس لیے یمن سے اتنے سارے مہمانوں کو بلایا ہے ہم نے جتنا سوچا تھا حالات اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں جینی مینی ان کا جوش اور پھرتی دے کر ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی یہ لوگ اس مینار کو پورا کر دیں گے مہمان تو یہاں ہیں پر میزوان کہاں ہے میرا مطلب جینو جینی مینی جلدی سے ان سب لوگوں کو جما دوں بہرنا ہم سب پکڑے جائیں گے نائیں پہلے مجھے جینو کو دے دیں چچا uur چلو سب خون مینار کی طرح چلو چلو بگ نہیں چلو 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 مینار کیا جلدی سے ان سب لوگوں کو جما دو والن ہم سب پگڑے جائیں گے نہیں پہلے مجھے جینو کو دیکھے جا 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 جلو جلو جا میکنہ کھاناکیا آمد حرم میکنہ کھاناکیا مجھے سے کہا مجھے سے کہا وہ کھاناکیا مگنہ کھانا کھانا کھاناکیا میکنہ کھانا یہ کیا یہ کیا بہم بہم نہیں جار کھانا گائب ہو گیا جی حضور یہ ہو کیا رائے پہلے میرا جادو غلط ہو گیا عورتیں گائب ہو گیا اور کھانا کوئی بات نہیں آپ لوگ فکر مت کریے چلیے میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں داؤں میں کچھ کالا ہے پر کیا کالا سایا یا کالا چادو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ سون منار میں ایک کے بعد ایک گڑھ بڑھ ہوئی جا رہی ہے سون منار میں پہلی چیز دیکھیں جو سونے کی نئی ہے یا اللہ مجھے 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 分 مدیب آل Этотین موسیقی موسیقی سمچنا موسیقی 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 میں تمہیں نہیں دیکھ رہا تم مجھے مک دیکھو ارے کمبک تو مجھے تو اٹھاؤ تمہیں اٹھائے آپ کی جان بچائے بھاگو یا اللہ یہ کس کی روح ہے ہمیں اس روح سے بچائیے اسی دڑپتی روح اسی کو نہیں چھوڑ دی بھاگو یہاں دے بھاگو یہ سب لوگ کام چھوڑ کے بھاگ کیوں رہے بھاگو بھاگو کیا ہو کیا رہا ہے بھاگو بھاگو یہ سب لوگ بھاگ کیوں رہے بھاگو بھاگو کیوں کہ کیوں کہ بھاگو 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 مجھے پیچھے پیچھے میرے پیچھے آپ کے پیچھے کہاں کوئی تم لوگ جہاں ہوں میں ہی رکھ جاؤ یہ ہمارا حکم ہے بھاگو بھاگو کوئی دھوت دھوت نہیں ہے کام نہ کرنے کے بہانے تو کم ضرفوں کو بھاگنے کا بہان شوق ہے نا ابھی بھاگاتا ہوں ان کم بھاگتوں کو آئے کہ ان کے میرے جیسے حسین سے ہوئی بھی بھاگ نہ پائے چپک جائے ان کے جوتے چپل سمیم سے پہر کو کیا ہو گیا یہ کیا میرے پہر چپک گئے یا اللہ یہ کیا ہوا چپک گئے اب ان سب کی خبر لیتا ہم سب کی جوتے جمین سے چپک گئے ہیں لگتا ہے یہ اس تڑپتی روح کا کام ہے تو اس نے ہم سب پر کالا جادو کر دیا ہے لگتا ہے اب وہ ہمیں جنڈ ان کی آگ میں جلائے گا آئے 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 بھائیو جوتے چپل تو چپکے ہیں لیکن پیار دو آزاد ہیں بھاگو بھاگو آئے یہ سب جوتے چپل چھوڑ کے بھاگ گئے کیا بھون تو روح یہ سب آقا کو بتانا پڑے گا جینو نے ہمارا کام کر دیا ہے اب سون منار میں ایک بھی مزدور نہیں ہے اب کیسے ہوگی پوری سون منار پر جینو کو وہ نہیں دکھا جو ہمیں اور ان مزدوروں کو دکھا میرا مطلب دکھی اللہ دین کی روح نازنین ہمیں نہیں چاہیے تمہارا یہ کڑا دوسرا کڑا تیس اشرفیوں کا ہے نہیں نہیں ہماری اشرفیاں تو واپس ہی دے دو ہمیں ایسے کیسے واپس کر دے اور کیوں واپس کر دے بھلا اپنی بہو سے پوچھو یہ کہہ رہی تھی اس نے بھی یہی کڑا پہنا تھا پھر بھی گائب ہوئی تھی نا ہم تمہارے جھوٹ کے لیے بیس اشرفیاں نہیں دینے والے لاو اشرفیاں لوٹاو ہمیں امی گلو یہ کیا کر رہا ہے دیکھ میرے بچے میری بارس اللہ امی امی ان کی اشرفیاں ہیں تینے دیجے نے وہ مانگ رہے ہیں تو گھڑا نہیں چاہیے دو لا دو چلو چلو گلو امی گلے گلپام میری لادلی بہو میری اچاری پیاری چاندی کی بارپی لوگ کے سامنے سچ بولنے کی کیا ضرورت تھی اگر دو چار اشرفیاں گھر میں آ جاتی تو کیا برا ہو جاتا آج دو چار اشرفیاں آ جاتی پر کل سپاہی آتے اور ہم سب کو قیدی بنا کر لے جاتے ایسے کیسے ایسے 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 امی جان کہ جس عورت کو ابھی آپ بے بکوف بنا کے کڑا بیچ رہی تھی نا اس کے شوہر کا بھائی محل میں سپاہی ہے اور اس کا محل میں بہت رتبہ ہے اور اگر انہیں پتا چلتا نا کہ ہم یہاں چوری کر رہے ہیں تو ہم محل سے بے دخل تو ہوتے ہی ساتھ میں ہی ہم بندی بنا لیے جاتے اور ہائے اللہ میرے بچارے گلو کی نوکری بھی چلی جاتی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں تو میں محفی مانگتی ہوں کیوں تو تم محفی کیوں مانگوگی لوگوں کو لوٹتے ہو لوگوں کو لوٹتے ہو پر پر میں نے کچھ نہیں کیا آپ لوگوں کو لوٹتے ہو آپ لوگوں کو لوٹتے ہو مجھے مات لکھیں میں نے کچھ نہیں کیا چلو میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا مجھے چھوار دا کون ہے کون ہے خواب تھا کیا مگنی پانی تو اس لی ہے میرا بھالا بھالا کہاں گیا میرا ابھی تو ہاتھ میں ہی تھا موسیقی 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 اور آپ اتنی رات کو یہاں آگئے وہ تو شکر ہے کہ میں یہاں ہوں اگر میرے جگہ کوئی اور ہوتا تو سو طرح کی باتیں بنتی باتیں بنتی تو آپ پائے پھیلتی تو شہزادی کی بغداد میں ہو جاتی شہزادی کی بغداد میں ہو جاتی تو بغداد برابات ہو جاتا بغداد کی بغداد میں ہو جاتا یاللہ آپ ہمارے ملک کو بغداد کرنا جاتے ہیں گہری لمبی ساس لو دماغ اور زبان کو آرام دو ہم اب مجھے بتائیے کی شہزادی پہلے سے بہتر ہوئی جی وہ شہزادی کی حالت تو اور بغدتی جاری ہے شہزادی بہت خوش قسمت ہے کہ انہیں آپ جیسا دوست ملا فکر مت کرو پردی شہزادی جلد ہوش میں آ جائیں گی اللہ کرے آپ کی بات سچ ہو جائے اور شہزادی بھی ٹھیک ہو جائے بیتے وقت کے ساتھ شہزادی کی پریشانیاں اور بڑھتی جا رہی ہے اور سچ کا ہوں تو ایک برس سے میں نے ان کو دل سے ہستے ہوئی نہیں دیکھا اور پتہ ہی آلک دے جی وہ بابا آپ کیجئے گا میں پتہ نہیں آپ کو یہ سب کیوں بول رہی ہو جی شہزادی بہت ہمت والی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انہیں ان کے حصے کی خوشی ضرور مل جائے گی میں چلتی ہوں شہزادی کو پنکھا جھاننا ہے پتہ شکریہ کس بات کے لیے پس شکریہ سرہ سوچو میاں بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو اور گلو کو گرفتار ہونے سے بتایا پس سپائیوں نے سارے کنگن زب کر لیا ارے انہیں کنگنوں کے بار میں پتہ کیسے چلا ہاں کیسے حاسم بھائی اور ربینہ وہ وہ تو کڑے کھڑی چکے تھے پھر پھر لوت آگے ہاں انہیں اصلیت کس نے بتائی کس نے بتائی بھی ہاں ہاں کس نے بتائی بہو نے اور کس نے ہاں سمسونے کی اشرف یوں کی ہاں ہمیں بھولیوں ہمیں بھولیوں کر کر کے بہو ہمیں اولو بنا رہی ہے ہاں ایسے تو بہو کو ہمیشہ غصہ کرتی ہو اس کو ڈاڑتی رہتی ہو کہ تجھے کچھ نہیں بنانا آتا اب جب وہ کچھ بنا رہی ہے تو تب بھی تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے بہو کے اببو بہت رئیس آدمی ہے جب وہ دولت لے کر آئیں گے تو سوچو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا سوچو بیگم سوچو ایرے سوچنا کیا ہے ایک سال سے سن رہی ہوں بہو کے اببو آئیں گے اتنی دولت لائیں گے اتنی شرفیاں لائیں گے خاک ہم قیامت آنے کو ہے پر بہو کے اببو نہیں آرے ارے اور تو اور دولت کیا یہاں گوبر کا ڈھیلا پک نہیں آیا ہمیں شاہت کہاں چل دیا ہے کھانے کو روٹی تو تم دیتی نہیں ہو کم سے کم پانی تو پینے دو ہاں پیو پیو جب 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 منہوس آدمی ہاں اور چوٹی بہو قسم سونے کی اشرفیو کی گلے گلفان میرا نام بھی نازمین ہے میں نے اچھی اچھی چھوڑیلوں پر ٹھیک کیا ہے تم کس خیت کی مولی ہو نازمین کسی سے نہیں ڈرتی اچھا سچ مجھ کسی سے نہیں ڈرتی نازمین نازمین گلے کی آگ ہاں 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 سوکھے تین کے بچھاڑوں کی تیلی یہاں تُم نے بولایا اور یہ تین کا اولا چلا آیا میں کیوں درانا چاہتے ہیں باپنی باپنی پر تمہیں تو کسی سے ڈر نہیں لگتا نا نازنین یہ تو تمہارا نام بے جانتی ہے تم گئی بیگم الویدہ میری پیاری بیگم الویدہ تمہیں سچ میں کسی سے ڈر نہیں لگتا نا لگتا ہے لگتا ہے میری زبان میں گودا تھوڑی ہے میں تو کچھ میں اولجلول بکتی رہتی ہوں مجھے بانڈر لگتا ہے تیز ہوا سے کالے کتے سے تو تو اطلب ہے آپ سے مجھے بھائی ہے مجھے بھائی ہے اہم روشتم بھائی ہے میری سر تاج وہ سڑی ہوئی کجور دوبرگا میں 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 ہوں بہگم میں میں مجھے چلی گئی پر افسوس تمہیں یہیں چھوڑ گئی اللہ چھوڑ 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 قسم سونے کی اشرف ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ چھوڑیل واپس آ جائے ہاں ہمیں چھوڑ جانا چاہیے دے دوں وہ چھوڑیل تھی کون 甘گر یقین ہے کہ وہ صرف شات لومڑی نہیں بہت چھوڑ 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 ایلد مجھے موسیقی 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 اللہ یہ سیاہ وارد میں اوڈی اپنان سے ہری ہے موسیقی 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 تو تو پھر کیا چاہیے تمہیں بادلا 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 بادلا